یہ کہانی ایسے وقت کی ہے جہاں پر دنیا ختم ہو رہی ہے انسان دھیرے دھیرے وائرس کی وجہ سے زومبیز بنتے جا رہے ہیں اور ایسے ماحول میں ایک آدمی اپنے پریوار کو بچانا چاہتا ہے اسی لئے وہ ایک ایسے سفر پر ہے جس کے بارے میں اسے خود بھی کچھ نہیں پتا بولی ووڈ سلو سکرین پریزنٹنگ کارگو کہانی کی شروعات میں ایک بوٹ کو دکھایا جاتا ہے جو ندی کے سہارے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے اس بوٹ کو اینڈی نام کا ایک آدمی چلا رہا ہے وہ اس بوٹ میں اپنی پتنی اور اپنی نننی بچی کے ساتھ سفر کر رہا ہے تب ہی اسے ندی کے کنارے ایک پریوار دیکھتا ہے اینڈی انہیں ہاتھ ہلاتا ہے پر وہاں پر جو آدمی ہوتا ہے وہ اینڈی کو گن دکھاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اینڈی ان تک پہنچی دراصل یہ دنیا ہماری دنیا کی طرح نہیں ہے بلکہ اب دنیا پوری طرح سے بدل چکی ہے جہاں ایک ایسا وائرس فیل چکا ہے جو انسان کے دماغ پر اثر کرتا ہے انسان 48 گھنٹوں میں پوری طرح سے جانور یعنی کی زوم بھی بن جاتا ہے اینڈی اپنے پریوار کے ساتھ یہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اینڈی کی پتنی کو بہت زیادہ چھنتا ہے کیونکہ ان کے کھانے کی سپلائی ختم ہو رہی ہے اینڈی اپنی پتنی کو وشواس دلاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تب ہی اینڈی کو پانی میں ایک ٹوٹی ہوئی بورٹ دیکھتی ہے وہ اس کے اندر جاتا ہے جہاں پر اسے کھانے پینے کا سامان ملتا ہے تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ وہاں پر جو کیبن بنائے اس کے اندر کچھ ہے پر اس سے پہلے کہ وہ چیز بہار آتی اینڈی کھانے پینے کا سامان لے کر اپنی ہاؤس بورٹ تک بہت جاتا ہے جہاں پر اس کی پتنی یہ سارا سامان دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اینڈی کہتا ہے کہ ہمارے پاس اب دو تین مہینے کا راشن ہے پر اینڈی کی پتنی چاہتی ہے کہ وہ وہاں سے اور بھی ضرورت کا سامان لے کر آ جائے اسی لئے وہ اینڈی کو بینا بتائے اس بورٹ کے اندر چلی جاتی ہے اور جب وہ سامان لے کر بہار نکل رہی ہوتی ہے تب ہی کوئی چیز اسے بورٹ کے اندر کھینچ لیتی ہے اس کے بعد جب اینڈی اپنی پتنی کو اپنی ہاؤس بورٹ میں دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا پیر پوری طرح سے زخمی ہے یہ دیکھ کر وہ گھبرا جاتا ہے اینڈی کی پتنی چاہتی ہے کہ وہ بورٹ سے اتر کر کہیں چلی جائے کیونکہ وہ بھی اب اس وائرس سے انفیکٹڈ ہے لیکن اینڈی ایسا نہیں چاہتا وہ کہتا ہے کہ اس پانی میں بہت سارے ایسے جیو ہیں جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا پتا نہیں تمہیں کس چیز نے کاتا ہے اینڈی کی پتنی کہتی ہے کہ اس کی انگلیاں تھی یعنی کہ وہ ایک زومبی تھا اس بات سے اینڈی کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ اپنی پتنی کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس اٹھالیس گھنٹے ہیں تب تک میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا حالانکہ اس کی پتنی نہیں چاہتی پر اینڈی اپنی پتنی کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا اسی لئے وہ اپنی ہاؤس بورٹ کو چھوڑ کر سڑک کے راستے ڈاکٹر تک پہنچنے کے لئے سفر تیہ کرتا ہے راستے میں انہیں بہت ساری گاڑیاں ملتی ہیں جن میں سے ایک گاڑی لے کر یہ آگے بڑھ جاتے ہیں پر کچھ ہی دور جانے کے بعد اینڈی کی پتنی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ وائرس کا اثر اب اس پر ہو رہا ہے اور کچھ ہی دیر بعد وہ زومبی بن جائے گی اینڈی کی پتنی چاہتی ہے کہ اینڈی اسے گاڑی سے اتار دیتا تاکہ اینڈی اور اس کی بیٹی سرکشت رہ سکیں پر اینڈی ایسا نہیں چاہتا وہ کسی طرح سے اسے منا کر واپس گاڑی میں بٹھا دیتا ہے اور جب وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کی گاڑی کے آگے ایک زومبی آتا ہے جس وجہ سے ان کی گاڑی کا بیلنس پوری طرح سے آؤٹ ہو جاتا ہے اور ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس ایکسیڈنٹ میں ایک لکڑی اینڈی کی پتنی کے پیٹ کے آر پار ہو جاتی ہے یعنی کہ اب وہ کچھ ہی دیر میں مرنے والی ہے یہاں پر اینڈی کو بھی کافی چوٹ لگی ہوتی ہے اسی لئے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی کی باڈی میں پوری طرح سے انفیکشن فیل چکا ہے یعنی کہ پوری طرح سے وہ اب زومبی بن چکی ہے پر اپنی ساری سینسس کھونے سے پہلے اس نے دروازے پر لکھا ہوتا ہے سیور یعنی کہ اس نے اپنے پتی کو اپنی بیٹی کو بچانے کے لئے گا ہے اینڈی اپنی چھوٹی سی بیٹی کو پیچھے سے اٹھانے کے لئے ہاتھ پیچھے کی طرف بڑھاتا ہے اور تب ہی اس کی پتنی اس کے ہاتھ میں کاٹ لیتی ہے اینڈی کسی طرح سے اپنی بیٹی کو گاڑی سے باہر نکالتا ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے کیونکہ اس نے اپنی پتنی کو کھو دیا ساتھی ساتھ اٹھالیس گھنٹوں میں اس وائرس کا اثر اس کی باڈی میں پوری طرح سے فیل جائے گا اسے نہیں پتا کہ اس کے بعد اس کی بیٹی کا دھیان کون رکھے گا اینڈی اپنی گھڑی میں اٹھالیس گھنٹوں کا الام سیٹ کر لیتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر وہی آدمی ہے جو ان کی گاڑی کے آگے آگیا تھا اور جب اینڈی اس کے پاس جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ پوری طرح سے وائرس سے انفیکٹڈ ہے وہ ایک لگڑی اٹھا لیتا ہے تب ہی وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام تھومی ہوتا ہے یہ ایک ایبریجنل لڑکی ہے یعنی کہ یہ آسٹیلیا کے آدھیواسیوں میں سے ایک ہے وہ اینڈی کو کہتے کہ میرے پتا کو نقصان مت پہنچانا دراصل جو آدمی انفیکٹڈ ہو چکا ہے یہ اس کی بیٹی ہے اس نے اپنے پتا کے موں کو پوری طرح سے باندھا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ کسی کا خون نہ پیے کسی کو انفیکٹڈ نہ کریں وہ لڑکی اپنے ہاتھ کو کارتی ہے اور جب اس کا رکت نکلتا ہے تو وہ اسے ایک پیڑ پر لگاتی ہے یہ دیکھنے کے بعد اس لڑکی کے پتا جو انفیکٹڈ ہے وہ پیڑ پر جا کر اسے چاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے پتا کو ڈریکشن دیتی ہے جہاں ہو چاہتی ہے اس کے پتا اسی طرف جاتے ہیں اینڈی بھی اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے اور جب وہ راستے میں آگے جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک سٹریٹ لائٹ جلتی ہے اینڈی سمجھ جاتا ہے کہ اندر کوئی نہ کوئی ہے یہ ایک سکول ہوتا ہے اینڈی سکول کے اندر جاتا ہے جہاں پر ایک لیڈی بیٹھی ہوتی ہے وہ اینڈی کے زخم پر مرم لگاتی ہے اور اینڈی کو کہتی ہے کہ تم آج رات کو یہیں پر رکھ سکتے ہو اینڈی جب رات کو وہاں پر رکھا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ سامنے کچھ آدھی واسی آگ لگا رہے ہیں انہی میں ایک لیڈی ہوتی جو تھومی تھومی آواز لگا رہی ہوتی ہے تھومی وہی بچی ہوتی ہے جو اینڈی کو ملی تھے جو اپنے پتا کو جو زومبی بن چکے ہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی اور یہ لیڈی اس کی موم ہوتی ہے جو اپنی بیٹی تھومی کو ڈھون رہی ہوتی ہے وہی دوسری طرف تھومی کو دکھایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے پتا کو زمین میں گڑھا کر کے ایک جگہ چھپایا ہوتا ہے وہ جانتی کہ اگر اس کی پتا کو لوگوں نے دیکھا تو وہ اسے مار دیں گے کیونکہ یہاں کے آدھی واسی لوگ سبھی زومبیز کو سبھی انفیکٹڈ لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں تھومی اپنے پتا سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ اپنے پتا کو جس بھی حالت میں اسی حالت میں ہمیشہ اکلے بچا کر رکھنا چاہتی ہے وہی اب اینڈی اگلی صبح یہاں سے نکلنے لگتا ہے دراصل وہ یہاں زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ جلدی اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو جائے گا اور نہ ہی وہ اپنی بیٹی کو یہاں پر اس لیڈی کے پاس چھوڑ سکتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے اس کی جلد ہی مرتی ہو جائے گی اینڈی کو جانے سے پہلے وہ ایک فوٹو دکھاتی ہے جس میں تھومی اور اس کے پتا کی فوٹو ہوتی ہے وہ اینڈی کو کہتے کہ تھومی اپنے پتا سے بہت پیار کرتی ہے اور اگر تم اپنی بیٹی کو دوسرا چانس دینا چاہتے ہو تو تم اسے ڈھونڈ کر اپنی بیٹی کو اسے سوپ سکتے ہو اینڈی وہاں سے نکل جاتا ہے اور جب وہ آگے جاتا ہے تو اسے وہاں پر ایک گاڑی دکھتی ہے پر اس سے پہلے کیوں گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے اس کے اوپر کوئی گولی چلاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سامنے ایک آدمی لیٹا ہوتا ہے دراصل گولی اس نے اس کے اوپر نہیں چلائی ہوتی اس کے بیچے ایک زومبی آ رہا ہوتا ہے اس نے اسے گولی ماری ہوتی ہے وہ اینڈی کو کہتا ہے کہ گولی کے آواز سن کر بہت جلدی یہاں پر سب ہی انفیکٹڈ لوگ آ جائیں گے تمہیں جلدی سے مجھے یہاں سے نکالنا ہوگا دراصل وہ ایک بہت بڑے سیلینڈر کے نیچے فسا ہوتا ہے اینڈی اس سیلینڈر کو گاڑی سے کھیج کر ہٹا دیتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں کے دونوں یہاں سے نکل جاتے ہیں وہ آدمی اسے اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں پر اس کی پتنی بھی ہوتی ہے یہ گھر پوری طرح سے زومبی سے انفیکٹڈ لوگوں سے سرکشت ہے اس کے بعد وہ آدمی جس کا نام وک ہے وہ اینڈی کو اپنے ساتھ ایک جگہ لے جاتا ہے جہاں پر اینڈی دیکھتا ہے کہ بہت سارے انفیکٹڈ لوگ ایک کیج کے چاروں طرف ہوتے ہیں وک کہتا ہے کہ ہمیں نے مارنا ہے اور وہ اور وک ان کا شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں جب یہ سب کو مار دیتے ہیں اور پنجرے کے پاس جاتے ہیں اینڈی دیکھتا ہے کہ اس پنجرے کے اندر دھومی کو قید کیا ہوتا ہے اینڈی وک سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہے وک اسے کہتا ہے کہ بینہ چارے کے ہم مچھلی نہیں پکڑ سکتے دراصل وہ یہاں پر انفیکٹڈ لوگوں کو مار کر ان کے پاس جو بھی ویلیویبل چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو لے رہا ہوتا ہے تاکہ جب پوری طرح سے دنیا نومل ہو جائے تو اسے کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو حالکہ ہی اینڈی کو یہ دیکھ کر بہت برا لگتا ہے پر وک اسے کہتا ہے کہ تمہیں اس لڑکی کے بارے میں نہ سوچ کر اپنی بیٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے یہاں پر وک نے ایک اور بوڑے آدھی واسی کو پنجرے میں قید کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ دونوں کی دونوں گھر واپس آ جاتے ہیں رات کو اینڈی اپنی بیٹی کو پالنے میں چھوڑ کر گھر سے بہار نکل جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی جان دینا چاہتا ہے تب ہی وہاں پر وک کی وائپ بھی آ جاتی ہے وہ کہتی ایسا مت کرنا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی یہاں پر سرکشت ہے لیکن ایسا نہیں ہے وک میرا پتی نہیں ہے بلکہ اس نے میرے پتی کو مارا تھا اگر تم اپنی بیٹی کو سرکشت رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں ہمیں یہاں سے کہیں اور لے کر جانا ہوگا میں جانتے ہو کہ تم انفیکٹیڈ ہو تمہارے پاس کتنے گھنٹے ہیں اینڈی بتاتا ہے کہ میرے پاس 20 گھنٹے ہیں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے ندی کے کنارے ایک فیملی کو دیکھا تھا میں تمہیں وہاں پر لے کر چلتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ وہ انہیں یہاں سے لے کر جاتا یہاں پر وک آ جاتا ہے اور وہ اینڈی کو اسی کیج کے اندر جس کیج کے اندر اس نے تھومی کو بند کیا ہے وہاں پر بند کر دیتا ہے حالکہ ہی تھومی اینڈی سے پہلے ڈر رہی ہوتی ہے پر اینڈی اسے وشواس دلاتا ہے کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا دراصل وہ ڈر اس لے بھی رہی ہوتی کیونکہ ایک دن پہلے وہ وک کے ساتھ تھا جس نے تھومی کو یہاں پر بند کیا ہے اب انہیں یہاں سے کسی بھی طریقے سے نکلنا ہوگا اسی لئے اینڈی چین کے ساتھ ماسک ایک ٹکڑا بانتا ہے اور چین کا دوسرا سرہ کیج کے یعنی پنجرے کے دروازے کے اوپر باندیتا ہے وہ ماسک کے ٹکڑے کو دور فک دیتا ہے وہاں پر جتنے بھی انفیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس ماسک کے ٹکڑے پر جھپڑتے ہیں وہ چین کو کھیچنا شروع کرتے ہیں جس وجہ سے دروازہ کھل جاتا ہے اور تھومبی اور اینڈی یہاں سے بھاگ کر سیدھا اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اینڈی کی بیٹی ہے یعنی کی وک کے گھر پر وہ لورین کو جسے وک اپنی پتنی کہتا ہے اور اپنی بیٹی کو وہاں سے لے کر باہر نکل جاتا ہے لیکن تب تک وک کی نیند کھل جاتی ہے اور اس سے پہلے کی وہ اینڈی کو گولی مارتا لورین وک اور تھومبی کے آگے آ جاتی ہے جس سے اسے گولی لگ جاتی ہے اس کی مرتی ہو جاتی ہے اینڈی اپنی بیٹی اور تھومبی کے ساتھ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے حالانکہ وک ان کا پیچھا بھی کرتا ہے لیکن وہ تینوں کی تینوں کہیں چھپ جاتے ہیں اسی لئے وک کو نراش ہو کر واپس لوٹنا پڑتا ہے اگلی صبح تھومبی اس پیڑ کے پاس جاتی ہے جہاں پر اس نے اپنے پتا کو چھوڑا تھا وہاں وہ دیکھتی ہے کہ اس کی پتا پیڑ کے اوپر لکڑے کے چاروں طرف فسے ہوئیں ان کی مرتی ہو چکی ہے اپنے پتا کی مرتی اسے تھومبی پوری طرح سے ٹوڑ جاتی ہے اسے بہت دکھ ہوتا ہے حالانکہ اینڈی اسے سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ تمہارے پتا تو پہلے مر چکے تھے پر وہ ان کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی اینڈی اس کو اپنے ساتھ ندی کنارے لے جانا چاہتا ہے جہاں پر اس نے فیملی کو دیکھا تھا پر تھومبی اس کے ساتھ آنے سے منع کر دیتی ہے اینڈی اپنی بیٹی کو لے کر اکیلہ ہی نکل جاتا ہے اور جب وہ اپنی گھڑی کا ٹائمر دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ماتر نو گھنٹے بچے ہیں نو گھنٹے میں اسے ندی کنارے اس فیملی تک پہنچنا پڑے گا پر تب ہی اسے دورہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور جب اسے کچھ دیر بعد ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی وہاں پر نہیں ہوتی بلکہ تھومبی نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا ہوتا ہے تھومبی بھی اس کی بیٹی کی رکشہ کرنا چاہتی اسی لئے وہ اس کے ساتھ اس سفر پر یعنی کی ندی کنارے نکل پڑتی ہے تھومی اینڈی کو جلدی ندی کنارے تک پہنچا دیتی ہے کیونکہ وہ اس جنگل کے سبی راستوں سے واقف ہے اینڈی اس جگہ جاتا ہے جہاں پر اس نے اس پریوار کو دیکھا تھا اور وہ دیکھتا ہے کہ اس پریوار کا جو مکھیا ہوتا ہے جو آدمی ہوتا ہے اس کی گردن پر زومبی نے یعنی کی انفیکٹڈ آدمی نے کاتا ہوتا ہے اور جلدی وہ بھی انفیکٹڈ ہونے والا ہے وہ اینڈی کو گند دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں چھے گولی ہیں چار میرے پریوار کے لیے اگر تم چاہو تو تم بھی اپنے آپ کو اور اپنی بیٹی کو ختم کر سکتے ہو اینڈی اس ایسے کرنے سے منع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے پریوار کو ایسی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جہاں پر کوئی بھی سرکشت نہیں ہے میں انہیں ایسی زندگی نہیں دینا چاہتا اینڈی اپنی بیٹی کو لے کر آگے نکلنے لگتا ہے تب ہی اسے ایک کے بعد ایک تین گولیوں کی آواز سنائی دیتی ہے یعنی کہ اس آدمی نے اپنے پریوار کو مار دیا اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بھی مار دیتا ہے اینڈی اس کی گن اٹھا لیتا ہے جس میں ابھی بھی دو گولی ہیں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے وہیں تھومی کو دکھایا جاتا ہے جو اسی پریوار جس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا ان کے ٹینٹ کے اندر ہوتی ہے اور جب وہ اینڈی کا بیک دیکھتی ہے تو اس کے اندر اسے وہی فوٹو ملتی ہے جو اینڈی کو اس عورت نے دی تھی جو اسے سب سے پہلے ملی تھی جو بیمار تھی اور یہ فوٹو تھومی کی اور اس کے پتا کی اس کے پریوار کی ہوتی ہے یہ فوٹو دیکھنے کے بعد اس کا اینڈی کے اوپر وشواس اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ اینڈی کے پاس آتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر اپنے لوگوں کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں کیا تم بھی میرے ساتھ آنا چاہوگی اینڈی ہاں کہتا ہے وہ اینڈی کو دھوہاں دکھاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے لوگ وہاں پر ہیں اب یہ تینوں کے تینوں ریلوے ٹریک کے ٹنل سے ہوتے ہوئے آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تب یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے وک ہوتا ہے وک نے انہیں نہیں دیکھا ہوتا اسی لئے اینڈی اپنی بیٹی کو اور تھومی کو وہیں پر کھڑی ایک گاڑی کے اندر بٹھا دیتا ہے اور خود وہاں پر جتنے بھی زومبیز ہوتے ہیں جنہیں وک نے باندھا ہوا ہوتا ہے ان کے ساتھ لائن میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے وک ایک ایک کر کے سب ہی زومبیز کو مار رہا ہوتا ہے اور جیسی وہ انڈی کے پاس آتا ہے انڈی اپنی ریوالور نکال کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے ان دونوں کے بیچ میں ہاتھا پائی ہوتی ہے اور اس ہاتھا پائی میں وہ انڈی کی ریوالور چھین کر اسی کو گولی مار دیتا ہے اس کے بعد وہ گاڑی کے پاس جاتا ہے جہاں پر تھومی اور انڈی کی بیٹی ہے وہ تھومی کو گاڑی سے نکال کر ٹریک پر گرا دیتا ہے جس سے وہ بھیوش ہو جاتی ہے دراصل وہ گھائل ہو چکی ہے اور اب وہ انڈی کی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھا کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے انڈی اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے اپنی بیٹی مانگتا ہے وک کہتا ہے کہ تم نے میری لورین کو مجھ سے چھینا تھا اب میں تمہاری بیٹی کو تم سے چھین لوں گا انڈی کہتا ہے کہ لورین تمہاری کبھی نہیں تھی اس بات سے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سچ بول رہا ہے دراصل وہ اندر ہی اندر گلٹ میں بھی ہوتا ہے اور وہ انڈی کی بیٹی کو اسے واپس کر دیتا ہے اس کے بعد دھومی انڈی اور انڈی کی بیٹی یہاں سے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں پر دھومی کو آگے بڑھنے میں چلنے میں بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی سر پر چوٹ لگی ہوتی ہے جہاں سے خون بہرا ہوتا ہے انڈی اسے کہتا ہے کہ اگر تم بھیوش ہو گئی تو ہم کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے وہ اسے موٹیویٹ کرتا ہے اور دھیرے دھیرے یہ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر انڈی کو ایک بار دورہ بھی پڑتا ہے پر جب وہ اپنی بیٹی کے آواز سنتا ہے تو وہ ایک بار پھر سے ہوچ میں آ جاتا ہے پر انڈی اس کے بعد زیادہ دور تک نہیں چل پاتا وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر جاتا ہے وہ دھومی سے کہتا ہے کہ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہمیشہ میری بیٹی کا دھیان رکھو گی تھومی کہتی کہ میں وعدہ کر دی ہوں انڈی جانتا ہے کہ اس کا آخری وقت آگیا اب اسے اپنی بیٹی کو الویدہ کہنا ہوگا وہ اس کے ماتھے کو چومتا ہے اور تھومی سے ایک باکس مانگتا ہے جس کے اندر ہاتھوں کو باندھنے کا ایک فندہ ہوتا ہے وہیں دوسری طرح بھی دکھائے جاتا ہے جس طرح دھومہ اٹھ رہا ہوتا ہے وہاں پر تھومی کی موم اور اس کے قبیلے والے زومبیز کو مار رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر تھومہ اس لئے اٹھ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ انہیں جلا رہے ہوتے ہیں اور تب ہی تھومے کو چیرتے وے انڈی باہر نکلتا ہے جس کی پیٹ پر اس کی بیٹی اور تھومی دونوں ہوتے ہیں ان دونوں کو اپنی پیٹ پر لاد کر آگے لاتا ہے دراصل انڈی نے تھومی کو ایک لکڑی کا ٹکڑا دیا ہوتا ہے جس پر ماس بندہ ہوا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ زومبیز ماس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور جس بھی طرف تھومی ماس کے ٹکڑے کو ڈریکشن دیتی ہے انڈی اسی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح سے یہ تینوں کی تینوں قبیلے تک یعنی کی سرکشی جگہ تک پہنچ جاتے ہیں تھومی نے انڈی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے حالانکہ اب وہ پوری طرح سے زومبی بن چکا ہے دراصل انڈی نے اپنے موہ کے اندر کچھ ڈال لیا تھا تاکہ وہ چاہ کر بھی کسی کو اپنے دانتوں سے کاٹ نہ پائے یہاں پر اب قبیلے والوں کو انڈی کو مارنا ہوگا وہ اسے بھالے سے مار دیتے ہیں تھومی اور اس کی موم انڈی کی بیٹی کو اپنا لیتے ہیں انڈی نے اس پویتر چوک سے جو آدی واسیوں کے لیے پویتر ہوتی ہے اس سے اپنی بیٹی کے پیٹ پر تھینکیو لکھا ہوتا ہے اور انت میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ انڈی کی بیٹی کو یہ لوگ قبیلے لے جاتے ہیں ساتھی انڈی کو پورے سممان کے ساتھ فیونرل دیتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے تھومی کے پتا کو دیا گیا تھا تو یہ تھی پوری کہانی فلم کارگو کی یہ فلم year 2017 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 6.3 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی